علی گوہر بلوچ صاحب سب سے پہلے تو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے نواز شریف صاحب کو اب تو صفارتی پاسپورٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ بتائیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کب تک متوقع ہے بہت سارے سیاسی معاملات ایسے ہیں جن کے اندر جو اہم پیش رفت ہوگی وہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے بھی مشروط ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کے تین بار وزیر آدم رہے جنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہے کہ پاکستان کے میں بہت اہم اہم کام کیے جس وقت کہ آپ انڈیا نے دھماکے کیے تھے میاں نواز شریف صاحب نے لکھوں کروڑوں ڈالرز کی جو تھی وہ آفرز ٹھکرائیں تھیں اور اس وقت پاکستان کی سلامتی کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دی اور وہ فیصلے کیے جس سے پاکستان کا میں سمجھتا ہوں عوام کا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا دیکھیں جب لازٹ ٹائم بھی میاں نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمات میں سزائے سنائی گئیں جب ان کو وکٹمائز کیا گیا ان کی فیملی کو وکٹمائز کیا گیا تو اس وقت بھی قائد محترم نے جو ہے وہ انگلینڈ سے واپس آئے آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ تھی اس وقت ان کی اہلیہ جو تھیں وہ زندگی اور موت کی کشم کشمی تھی اگر وہ چاہتے تو کچھ دن ادھر رکھ سکتے تھے لیکن اس لیے واپس آئے کہ وہ پاکستان کے قانون اور پاکستان کے اداروں کا احترام چاہتے تھے سر آپ کب باپسی ہے میاں صاحبی؟ دیکھیں پاکستان بلکل میاں صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آ کر الیکشن کمپین کو وہی قیادت کریں گے اور انقریب پاکستان آئیں گے اور پاکستان آنے کے بعد جو ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو بھی عدالتوں کے ذریعے ہی فیث کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ اس میں سرخرو بھی ہوں گے اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب مریم نواز صاحبہ کے فیصلہ آیا ہے تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بے گناہ ہے اور مریم نواز صاحبہ کا بھی جو کیس ہے اس میں بھی وہ بری ہو چکی ہیں میاں نواز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ اگلے ماں تک انشاءاللہ تعالی وہ واپس آئیں گے اور اپنی پارٹی کی قیادت کو دوبارہ سبھالیں گے اور آ کر اپنی پارٹی کی جو الیکشن کمپین ہے اس کی قیادت بھی میاں نواز شریف صاحب ہی کریں گے اور دیکھیں یہ تو مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو جب این ارو دیا گیا تھا اور جب عمران خان صاحب کو لاجلہ بنایا گیا تھا نظام کا آپ کو پتا ہے کہ آرٹی ایس سسٹم کے ذریعے ان کو جتوایا گیا تھا